بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ہزار اکیس میں عید کس تاریخ میں ہوگی عید کی نماز کس دن ہم ادا کریں گے دن کون سا ہوگا بہت اہم اور ضروری جانکاری آج اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں گے لوگ کیارنٹی دے کے بتا رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں عید ہے اس سے پہلے عید ہوئی نہیں سکتی اس طرح گارنٹی لگا رہے ہیں یہ سب چند ضروری باتیں میں نے کہا کہ بہت اہم جانکاری ہے سمجھنے کی کوشش کرئے حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سب سے پہلے ایک اصول سمجھ لیجئے چاند جب نظر آ جائے گا شریعت میں اسلام میں جب چاند نظر آ جائے گا تو مہینہ بدل جاتا ہے چاہے چاند جو ہے انتیس میں نظر آئے اٹیس میں نظر آئے اٹھائیس میں تو چاند نظر نہیں آ سکتا یا اکتیس میں چاند ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آئے گا اب انشاءاللہ آگے میں وضعت کروں گا آگے اس تمام باتیں آ جائیں گی انشاءاللہ حدیث میں آیا ہے اللہ کے رسول صل اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب انتیس روزے ہو جائیں تو تم چاند کو دیکھا کرو چاند تلاش کرو اگر چاند تمہیں نظر آ جائے تو پھر بہت اچھی بات ہے تم اگلے دن عید منا لیا کرو اب تیس روزے مکمل کرنے کی ضرورت نہیں اگلے دن تمہاری عید ہے تم عید کی نماز ادا کرو اگر چاند نظر نہیں آیا تو پھر تم تیس روزے مکمل کر لو اس کے بعد عید مناؤ اب اگر تیس روزے مکمل کرنے کے بعد بھی چاند نظر نہیں آیا تب بھی ہمیں عید اگلے دن ہی منانا پڑے گا یہی شریعت کا حکم ہے اب اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ ہم تحقیق کریں گے پچھلے مہینے میں کچھ غلطی ہوئی تھی یا کیا ہوا تھا چاند کیوں نظر نہیں آیا یا پھر کوئی بادل وغیرہ تھا عبر کی وجہ سے یا کوئی اور گڑ بڑی ہوئی جس کی وجہ سے چاند ہمیں نظر نہیں آیا ایک الگ مسئلہ ہے ٹھیک ہے اس کی تحقیق ہوگی لیکن اصل حکم یہی ہے جو میں آپ کو بتا چکا ہوں تو اس مرتبہ جو ماہر فلکیات ہیں جو چاند وغیرہ اور اس کا جو ڈگری وغیرہ کا حساب رکھتے ہیں ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے انتیس روزے میں چاند نظر نہیں آئے گا تیس روزے مکمل کرنے پڑیں گے ان کا کہنا ہے اب اس سے بڑی بہت بڑی کھلبلی مچ گئی اور بہت بڑی سے بڑی غلطی ہو گئی لوگ اب کیا کریں گے انتیس روزے میں چاند دیکھیں گے ہی نہیں جبکہ لوگوں پہ واجب ہے لوگوں پہ ضروری ہے کہ وہ چاہے اعلان ہو جائے کہ عید فلان تاریخ میدا کریں گے اعلان ہو جائے کہ تیس روزے مکمل کرنے کے بعد عید ہے حکومت کی طرف سے اعلان ہو جائے تب بھی لوگوں پہ ضروری ہے کہ وہ انتیس روزے میں چاند تلاش کریں گے چاند دیکھیں گے چاند نظر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں اگلے دن عید نہیں ہے اگلے دن روزہ رکھیں گے پھر اگلے دن اس کے بعد اس کے اگلے دن جا کر ہم عید منائیں گے اگر چاند نظر نہیں آیا اگر نظر آ گیا تو پھر عید منہ لیں گے اگلے دن تو یہ جو اعلان ہو جاتا ہے کہ تیس روزے مکمل کریں گے یہ ایک ہتمی بات نہیں ہے یہ ایک مطلب ڈگری وغیرہ کا حساب کر کے کہ فلاں ڈگری میں چاند ہے تو اتنے تاریخ میں اتنے ڈگری تک چاند آ جائے گا تو ہم آنکھ سے دیکھ لیں گے اس سے پہلے دیکھ نہیں سکتے وغیرہ وغیرہ جو اس کے ماہر ہیں وہ سمجھ جائیں گے وہ کرتے ہیں یہ سب معاملہ ان کا رہتا ہے ان کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ جو ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیس میں اور ہندوستان میں بہت ساری جگہ ایسی ہیں جہاں پر سعودی کے برابر رہتا ہے معاملہ تو جیسا کرلا وغیرہ ہے وہاں تو سعودی کا حساب چلتا رہتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو جیسے دلی ہے اوڈیسا ہے جو ہے بیہار ہے یوپی ہے یہ سب جو ہے ہندوستان میں یہ علاقے ہیں جہاں پر ذرا سعودی عربیہ سے فرق رہتا ہے پاکستان کا اکثر علاقہ ایسا ہی ہے تو ایسی صورت میں ہم اب جو ہے اس مرتبہ دوہزار اکیس میں تیس روزے ہم کو مکمل کرنے پڑیں گے کیونکہ اس سے پہلے چاند نظر نہیں آئے گا ان لوگوں کا کہنا ہے ماہر جو ہے ان کا کہنا ہے وہ ایک حساب لگا کر کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کی بات رد نہیں کر رہا ہوں کہ کہہ رہا ہوں عید کی نماز ادا کریں گے چودہ تاریخ میں جمعہ کے دن عید کی نماز ادا کریں گے اور اسی لیے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس سے پہلے چاند نہیں دیکھیں گے انتیس روزے میں ہم چاند دیکھیں گے ہمارے لئے ضروری ہے ہم تلاش کریں گے اگر نہیں ملا تو پھر یہی ہے جو ماہر فلکیات کہتے تھے ہو سکتا ہے کہ ان کے حساب پر کوئی گربڑی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ قدرت کا کچھ کرشمہ ہو جائے یا کچھ اور بات ہو جائے چاند نظر آ جائے کیا پتا تو اسی لیے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس مرتبہ جو ہے معلوم تو ہے اعلان بھی ہو چکا ہے بہت سارے بڑے بڑے جو ماہر تھے ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ اس مرتبہ جو ہے چاند ہمیں تیس روزے مکمل کرنے کے بعد ہی نظر آئے گا اس سے پہلے نظر نہیں آئے گا یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ ہم بدھ کے دن چاند ہمیں نظر نہیں آئے گا تو ہم اسی لیے جمعیرات کا بھی روزہ رکھیں گے اور جمعیرات کی رات میں ہم چاند دیکھ لیں گے چاند نظر آ جائے گا جمعہ کے دن چودہ تاریخ میں ہم عید منائیں گے تیرا تاریخ میں عید نہیں ہوگی لیکن یہ جو کہنے کی بات ہے نہیں ہوگی تیرا تاریخ میں جمعیرات میں عید نہیں ہوگی یہ اس وقت ہے بہت بڑی غلطی میں اس لیے بار بار دھوڑا رہا ہوں یہ اس وقت کی بات ہے جب چاند نظر نہیں آئے ورنہ ایسا تو ہے کہ چاند نظر نہیں آئے گا جو امید ہے جیسے لگ رہا ہے اس حالات کے اعتبار سے جو ڈگری وغیرہ کا حساب کرتے ہیں اس اعتبار سے تو آنکھ سے چاند نظر نہیں آئے گا لیکن اگر نظر آ گیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہی ہم جو ہے چودہ تاریخ کو جمعہ کو پکڑ کے بیٹھیں گے جس دن چاند نظر آ جائے اس کے اگلے دن ہم عید منا لیں گے چاہے اعلان ہو چکا کہ فنانتی نید ہے اس کے ایک دن کے بعد بتایا گیا ہو لیکن چاند نظر آ جائے گا تو ہم چاند کو دیکھیں گے کسی کے اعلان کو نہیں دیکھیں گے ذرا سمجھیے بہت باریک ہے لوگ بتاتے نہیں یہ لوگ دھوکا دے رہے ہیں آج کل سیدھا سیدھا بتا دیتے ہیں کہ بھائی اتنی تاریخ مہید ہے اب لوگ اسی تاریخ کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے اب اگر چاند نظر بھی آ جائے کہیں گے نہیں وہاں تو اعلان ہوا ہے بھائی سرکار کی طرف سے اعلان ہوا یہ اتنی تاریخ مہید ہے چاند نظر آنے سے ہم کیا کریں گے اصل مسئلہ لوگ بتاتے نہیں افسوس کی بات ہے اسی لئے میں بتا رہا ہوں بھائی ذرا سمجھیے گھور کریے لوگوں کو بتائیے میری ویڈیو دوسرےوں کو تک پہنچانے کی ضرورت نہیں آپ اپنے الفاظ میں آپ اپنی زبان میں لوگوں کو بتائیے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں